اسلام علیکم دوستو ملتان بائیکس یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں اس چینل پر ہم یوزڈ بائیکس خرید و فروت کا کام کرتے ہیں اور لاتے ہیں آپ کے لئے موٹر سائیکلیں وہ بے انتہائی مناسب قیمت کے اندر آج کی جو بائیک آپ دوستوں کے حدمت میں لے کر حاضر ہوا ہیں یہ ہے ہونڈا کا ون ٹو فائف ریڈ کلر میں دوہزار اکیس موڈل ہے اس بائیک کی مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو بائیک کی مکمل ڈیٹیل مل سکے کافی سارے دوست کومنٹ کرتے ہیں ان سوالوں کے جوابات آلیڈی ویڈیو میں دیئے جا چکے ہوتے ہیں تو کارنڈی ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو بکمل معلومات مل سکے تو بڑھتے ہیں آج کی بائیک کی ڈیٹیل کی جانے یہ دوہزار اکیس موڈل ہے ریڈ کلر کے اندر ہے اس کے ڈیٹیل ریویو کی جانے بڑھتے ہیں اور آپ کو اس کا ڈیٹیل ریویو بھی کرواتے ہیں سب سے پہلے اگر بات کریں اس کے فرنٹ ٹائر کی تو ریڈ بلکل اپنی پوری چمک میں موجود ہے اور ٹائر کی کنڈیشن بھی اچھی ہے شاکس اس کے بلکل صاف ہیں کسی قسم کا کوئی جو ہے زنگ وغیرہ نہیں ہے شاکس کے اوپر نہ ہی کوئی لیکے جائے یہ بائیک کا فرنٹ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائر کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں آپ ٹائر بلکل اچھی حالت میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کہیں سے گاڑی گیری ہوئی یا لگی ہوئی دنیا اور اس کے بعد بڑھتے ہیں ٹائنکی کی جانب تو ٹائنکی کی جو ہے لیفٹ سائیڈ اپنی پوری شائننگ کے اندر موجود ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سکریچ نہیں ہے اور اس کے بعد ٹائر کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف حالت میں موجود ہے ٹائر کی کسی قسم کا کوئی سکریچ وغیرہ نہیں ہے انجن اس کا بلکل جو ہے فٹ حالت میں موجود ہے کسی قسم کا کوئی جو ہے انجن میں آواز نہیں اور چین کور بھی صاف حالت میں ہے اور بیک ریم کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن تارے ابھی بھی جو ہے کچھ پیلی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اچھی حالت میں ریم جو ہے موجود ہے صاف ستری گاڑی ہے اور یہ آپ بائیک کا جو ہے لیفٹ سائیڈ کا مکمل ویو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر بات کریں اس کی بیک سائیڈ کی تو بیک سائیڈ بھی صاف ستری حالت میں ہے آل پنچاب کا اس کا نمبر لگا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کے جو ہے سائیلنسر کی حالت دے سکتے ہیں اس کی پتری جو ہے اس کی شائننگ جو ہے تھوڑی کم ہے پتری کیا اوپر آپ جو ہے لیمنیشن کروا سکتے ہیں یا سٹیکر اگر لگوا سکتے ہیں اس کے بعد ٹاپے کی بات کریں تو ٹاپہ صاف ہے رائٹ سائیڈ کا اور ٹینک کی بلکل ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں موجود ہے اس کی اور یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ فرنٹ ویل کی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد انچن کی بات کریں تو انچن بلکل صاف ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ جو ہے اس کے بعد آپ کو سیٹ دکھا دیتے ہیں سیٹ اس کی ٹوٹل جینون ہے ٹھیک ہے ٹوٹل جینون اس کی اپنی سیٹ لگی ہوئی ہے جو ساتھ آتی ہے تو تھوڑا سہیر اینٹیر ہے لکپا کی سیٹ جینون ہے بلکل صاف اچھی آلت میں ہے اور یہ ہینڈل کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں فل جو ہے صاف آلت میں موجود ہے کہیں سے جو ہے کروم اترا ہوا نہیں ہے اور میٹر جو ہے اس کا بند ہے اس وجہ سے اس کی ریڈنگ جو ہے غلط ہے میٹر اس کا چالوٹ نہیں ہے اس وقت یہ ٹائٹ سائیڈ کا بائک کا ویو ہے اس کے بعد بات کریں اگر اس بائک کی جو ہے پرائس کی تو اس بائک کی جو ڈیمانڈ ہے پرائس ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ اور جو ہے ستائیس ہزار پہ لیکن ہمارے سبسکرائبرز کے لیے اس پہ خصوصی ڈسکاؤنٹ ہے اور یہ ڈسکاؤنٹ ری پرائس میں آپ کو مل جائے گا اور اس کے اوپر آپ کو جو ہے سات ہزار پہ کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور یہ بائک آپ کی ہو سکتی ہے صرف ایک لاکھ بیس ہزار پہ میں بائک کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف بائک ہے ایک لاکھ بیس ہزار اس کی فائنل پرائس ہوگی یہ اویلیبل ہے ملتان کے اندر اور اس کی مزید تصاویر حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں ہمارا واتس ایپ نمبر دیا گیا اس پر رابطہ کر کے آپ اس کی مزید تصاویر حاصل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بائک پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملتان بائک کو سبسکرائب کریں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں کسی اور بائک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ